ہم آپ لوگوں سے بھی بری ہیں اور جن جن پر آپ ایمان لائے ہو اور پوجہ کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں ہم آپ سے بھی بری ہیں اور آپ کے معبودوں سے بھی بری ہیں کفر نابکم ہم آپ کے عقیدے کے منکر ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ عَبَدًا اور آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض شروع ہو چکا ہے بَدَا ظاہر ہو گیا ہے شروع ہو گیا ہے کیا شروع ہوا ہے وہ عداوت اور بغض جس کو دل میں پالنا حرام ہے لیکن مرتد اور گمراہ کے لئے یہی ایمان ہے بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آج سے ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت دشمنی بغض اور کینہ ہمارے تمہارے درمیان میں ظاہر ہو گیا ہے حالانکہ کینہ کافر سے بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مرتد سے کینہ ہے مرتد کے ساتھ کوئی مروت نہیں مرتد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں جو جو لوگ اسلام کے بنیادی عقیدوں سے پھر گئے وہ مرتد ہیں اور جو مرتد ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کوئی ساجہ نہیں کوئی رشتہ نہیں اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ عَبَدًا کب تک یہ دشمنی قائم رہے گی حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَا اگر تم لوگ واپس اسلام میں آ جاؤ تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو اور یہ دشمنی ختم یہ دشمنی ختم لیکن اگر اسی گفر پر ہو تو چاہے باپ کیوں نہ ہو چاہے بیٹا کیوں نہ ہو چاہے بھائی کیوں نہ ہو چاہے بہن کیوں نہ ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو ہم رشتہ نہیں رکھ سکتے ہم کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا اس لیے بہت مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے آبادیوں میں بستیوں میں ہمارے دین سے دوری کے نتیجے میں اور علم سے جہلت کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھٹکانے والے بھٹکانے کے لیے تیار ہیں جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بھٹکانے کے لیے روجود بھٹکانے کے لیے